موسیقی عذاب ناظرین ٹی نیوز کے اس خصوصی پروگرام خیو منور کے دیوان خانے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہیں تو ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالات باہر کے اور اندر کے کیا ہیں جو حکومت کے اقدامات ہیں لاکڈاؤن کے اور رات کا کرفیو یہ سب چیزیں ہم سب کی بھلائی کے لیے ہیں اور جو لاکڈاؤن سے فائدہ ہو رہا ہے فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ جو کرونا وائرس کی وبا ہے یہ پھیلنے سے رک رہی ہے جو چین ہوتا ہے ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو جو پھیلنے کا جو چین ہوتا ہے وہ بریک ہو جاتا ہے تو اس لیے کم سے کم کرونا وائرس کے پوزیٹیو کیسز آتے ہیں اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ مارکٹ میں ہیں منڈی میں ہیں ہزاروں لوگ ہیں اس میں کسی ایک آدمی کو کرونا وائرس پوزیٹیو ہے تو اس سے ساری منڈی میں جتنے لوگ ہیں ساری ایگزیبیشن میں جتنے لوگ ہیں سب کو ہوتا ہے جب آپ اپنے اپنے گھروں میں ہیں تو وہ چین توڑی آتا ہے اسی ایک آدمی کو ہی پکڑ سکتے ہیں اسی کا علاج کرا دیں تو ختم ہویا تو بہرحال ناظرین دیوان خانے میں آپ کے لیے ایک خصوصی مہمان کو پیش کرتے ہیں اور آج ہماری واقع خوش نصیبی ہے کہ ایک ایسے مہمان کو ہم نے مدو کیا ہے جو حیدرابادی فلم انڈسٹری کے فاؤنڈر ہے میں تو یہ کہوں گا کہ حیدرابادی فلم انڈسٹری کے مہاتمہ گاندی ہے اب تھوڑا اشارہ دے دیا ہوں آپ لوگ سمجھ ہی گئے ہوں گے لیکن پھر بھی میں آپ کو صاف صاف بتا دینا چاہتا ہوں کہ حیدرابادی فلم انڈسٹری آپ کی بدولت شروع ہوئی تھی آج حیدرابادی فلم انڈسٹری جس مقام پہ ہے جہاں تک ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے میری مراد ہے عالی جناب محترم راما کرشنا ماما یعنی کہ آر کے ماما ماما جو جکے ماما مانے جاتے ہیں کئی اداکاروں کو اداکاری سکائی کئی گائے کاروں کو گانا سکایا کئی لوگوں کو فلم انڈسٹری سے وابستہ کیا اور ابھی بھی ماما پہلے جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں بہت کم لوگ اتنے اچھے ہوتے ہیں یعنی کہ سیکیولر ایسے نہیں کہ ایکٹنگ کرنے والے سیکیولر نہیں ریال سیکیولر فرخہ پرستی دور دور تک نہیں ہندو مسلم بھائیچارگی گنگا جمنی تہذیب کی جیتی جاکتی مثال آر کے ماما آپ ان کی چند جھلگیاں ملاحظہ فرمائیے تب تک میں ماما کو دیان خانے میں لے کے آتا ہوں کیسے ہیں ماما آپ کا اشتقبال ہے ہمارے دیان خانے میں بہت دیر کر دی مہربہ آتے آتے اکثر اپنا پروگرام بنتا تھا بیچ بیچ میں کچھ تو بھی آ جارہا تھا ہر چیز کے لئے ٹائم آنا نہ سکتا تو مشکل تو نہیں ہی تکلیف تو نہیں ہی آپ کو لاک ڈاؤن میں نہیں سب آپ ہے نا آپ گاڑی پی جائے بہت بہت شکریہ آپ ہمارے کو آپ کے دیوان خانے میں آنے کے لائک سمجھے آرے نہیں بھائی آپ آئے بڑی بات ہے اور اس لیے بھی بار بار دل بولتا ماما ایسے سیکیولر لوگ ہیں آج کل نہیں ہیں نہیں ہے سب ایکٹنگ بہت کرتے سیکیولر ایزم کی لوگ نہیں سب ہمارے گرانٹ فاظر سے ہمارے گرانٹ فاظر بہت اچھے کمیونیسٹ لیڈر تھے اچھا الگونڈر ڈسٹرکٹ میں جانے مانے سب لوگاں وہ کمیونیسٹ جتے بھی وہ پرانے کمیونیسٹ ہے سب لوگاں سب واقف ہے ہمارے گرانٹ فاظر کے نام سے گرانٹ فاظر سے ونگٹ نہ رہنا بول کے اچھا بہت پوپلر نیرچالا مانڈل کللور ہمارا گاؤ سب لوگاں ہمارے گرانٹ فاظر سے اور ہمارے گرانٹ فاظر اور پورا سیکولاریزم ان کے طرف سے وہ خون میں ہے سمجھو خون میں ہے آپ کے سب خون میں ہے سمجھو خون میں ہے سمجھو گنگا جمعنی تجیب جو ہے وہ ہی تو بولتے لوگ رام کرشنا آر کے ماما ماما بولے تو دوست سب دوست نہیں نہیں اب وہ ماما جو ہے آر کے ماما بنائے بھی تو اردو فلمہ بنائے یہ کیا ماجرہ ہے وہ اس کے لوگ اور اس میں پورے آرٹسٹ آپ مسلمان ہیں ایسا نائے سونچا سب مسلمان ہے یا کوئی ریلیجن کہ یہ ریلیجن سے ہے بول کے نائے سونچا ہوں خالی ان میں ٹیلنٹ دیکھ کے پلانے کیریکٹر کو یہ شخص سوٹ ہوتے بولے تو لیے بس ان کے بعد ان کا نام بات نے دیکھے تو پلانے ریلیجن سے ہے بول کے معلوم ہونا مگر جب آرٹسٹ کے طور پر جب ان کو لیتے ہیں ان کا نام نہیں چاہتے تو تلگو فلمہ ہی بنا سکتے تھے بنا سکتے چاہے تو تلگو فلمہ بنا سکتے تھے اور چاہے تو یہ ہی وردو فلموں میں ہمارے رشتہ داروں کو برسکتے تھے وہ ایسا وہ ایسا تو آئیڈیا نہیں آیا سب کبھی بھی خواب میں بھی نہیں آیا جن کو ٹیلنٹ ہے ان کو ہی ملنا چاہیے موقع اور ہمارے ذریعے اوپر والا ہمارے ذریعے فلمہ بنانے لگائے بول کے ہم سمجھتے ہمارے دیان خانے میں گلو دادہ آئے تھے ہاں جی ادنان ساجد انہوں بتا رہے تھے کہ ان کا نام گلو دادہ آپ ایچھ رکھے نام رکھا ہی کر رہے تھے ہاں صاحب ان کا نام دراصل سکرپٹ میں اقبال بول کے تا سب مگر سب آڈینس میں جانا بولے تو فرم آل ریلیجنز ان میں جانا بولے تو ایک نیوٹرل نام رہنا بول کے گلو بول کے لگایا تھا اور ان کو مینرزم آئیں بول کے ایک مینرزم بول کے آئیں بول کے اس کے بعد سے آپ کو معلوم ہے گلو آج جو اتنا پاپولر ہیں ایسی تبر آجراباد ناوابس میں یہ سب جو ہے آرٹیس بننے کے بعد پورے دیارلیک میں فیملی میمبر آج آج اتنے دن کے بعد بھی عزیز ناصر بہت تعریف کرتے ہیں جی عزیز بھی عزیز تو میرا چھوٹا بھائی ہے اکبر بھی ایسی ہے تبر تبر تبو تبو بلاتے آج کل پیار سے اور ایسی حسین آگا ابھی ایدراباد ناوابس 2 میں علی رضا کو انٹریڈوس کیا تھا پھر ایدراباد ناوابس 2 میں ایک ہیرو ہوں عزیز ایک ہیرو دو ہیرو میرا ڈیریکشن میں بنے سو تھا لاسٹ یر بنائے ہو فیلیم ٹریلر میں عزیز کو ڈیریکٹر بنائے ایسی بہت سارے لوگوں آدل حسینی جو صوفی گانے گاتے ہیں ہمارے آدل بھائی وہ بہت پاپلر ہے وہ نصرت صاحب کے شاگردے ہیں میں پوچھنا چاہ رہا ہوں ماما فلم دنیا سے ہٹ کے کرونا وائرس کو بھی لوگاں مذہب کے نام سے اٹائچ کر دے رہے ہیں غلط ہے صاحب وہ کیوں بولے تو دوا کو نام رہتا بیماری کو بھی نام رہتا بیماری کس میں کون سے نام کا ریلیجین کا آدمی میں گستا اس کا کوئی پابندی نہیں ہے اس کا کوئی کنٹرول نہیں ہے تو تو فرم اینی ریلیجین بیماری کسی کو ہماری کسی کو آتا وائرس کسی کو آتا بکار رکام ایسا یہ سب وہ مذہب کے نام پہ نائکا اور یہ تینشن جو زیادہ ہو رہا سب 20 سال پہلے ایسا نائتا سب وہ بہت افسوس ہو رہا دکھ ہو رہا اندر سے بہت feel like crying from inside in مداز بچے نائے سمجھ رہے یہی رہنا ہے سب آپ کا میرا سب کا یہی دنیا ہے یہی دیش میں رہنا ہے یہی محلے میں رہنا ہے یہی سٹی میں رہنا ہے تو ساتھ مل کے رہنے کے لیے جو کرنا چاہیے وہی کرنا اور یہ جو ڈیفرنسز کو یہ ڈیسٹنس جو لا رہا نا سب یہ بہت غلط ہے سب یہ فاصلہ یہ جو بڑھتے جا رہا وہ بڑھنے نہیں جانا اور ہر فیملی میں ہر محلے میں ہر گلی میں ہر ماحول میں جتنے بھی بڑے لوگ ہیں پڑھے لکے لوگوں ہیں سمجھنا سمجھ کے ریلیجن اپنی جگہ سب ریلیجن اپنی جگہ اور انسانیت اپنی جگہ انسانیت سے بڑھ کے کوئی ریلیجن نہیں ہے سب انسانیتی is the first thing سب اور گنگا جمنا تیجیب کے لیے دنیا میں ہیدر آباد کا نام پہلے آتا اور ایسے شہر میں ایسے کامہ ایسے بات آن ایسا ڈیفرنسز یہ نفرت کے نظر سے جو لوگوں کو ایک دوسروں کو دیکھ لے رہے یہ بہت تھوڑے دن پہلے سے ہو رہا سب یہ کوئی بھی آنے تو سب کوئی بھی رولز آنے تو کوئی اپنے مرضی پہ رہتا یہ آیا وہ آیا یہ نرسی آیا یہ نرپ آیا یہ سب چیزیں آپ دماغ میں لینا ہی نہیں ہے سب وہ دیکھنے والے ان کا بات کرنے والے الگ ہے آپ کے ریپریزنٹیٹو سے اسمبلیس میں پارلیمنٹ میں بات کرتے ہیں آپ اور میں کئی کو لڑنا آپ کے میرے میرے سونچ میں یہ کھوٹ کئی کو آنا آنا ہی نہیں چاہیے سب جیسے ہم لوگ آپ جیسے ہم ہمارے عزیز ہیں اکبر ہیں ان لوگاں ہم تبر ہیں یہ جتنے بھی گللو ہے اب اتنا بات کرتے ہیں اب اب بات کر کبھی شام میں کبھی سب ڈسکس کر رہے تو یا کچھ بھی بات چیت ہوئی تو چیزوں میں وہ ٹاپک ہی نہیں آ رہا ٹاپک نئی کا بات کریں گے بھئی یہ چیزوں کے بارے میں ذکر بھی نہیں نکالیں گے دوسرا کچھ بات کریں گے بولکہ ایسا ہو گیا ابھی تو اس کو کم کرنا بہت ضروری ہے سب یہ جو جو ہیٹ جو ہو رہا اس کو ابھی سے بجا دینا کیوں ہم بولے تو آپ اور ہم یہی دیش کے شواسی ہے آپ اور ہم یہی سٹی کے سٹیزن سے یہی تیجیب کے یہی کے جو جو بات چیت ہے جو گنگا جمنا تیجیب بولتے نا یہ یہی یہی سے نکلے سو ہے آپ کے دادا کے ٹائم پہ نہیں تھا آپ کے والی ساپ کے ٹائم پہ نہیں تھا آپ کئی کو لڑ رہے بابا میں تو سنا آپ کے بھی بہت کھیتا آئیتا زمین آپ بہت ہے آپ کے بھی اور ماشاءاللہ سہد بھی ویسی نیچے آپ کی جی 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 کرونا ویرس ختم ہونے ایک بعد گاؤں کو شیفٹ ہونے آلیابل کے سنا ہے ہائے صاحب ابھی تو یہ کرونا ایک چیز تو بتایا صاحب پیسوں کی پیسوں کا دھن دولت سب بیکار اس کا کوئی ویلیو نہیں ہے آج بینٹلے رولز روائز ہائی سو آدمی بھی لاکڈون میں گھر میں پرسا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ جا کے گیریج میں سٹارٹ کر سکتا نہیں جائے صاحب مہیں بڑھنا اب کیا صاحب پہلے خونے کورتا پائیز ہامognہ پہن دے جا سوٹ شب sn س میں لوگاں بڑھ رہے تھے کہ گاؤں میں ایک بھی positive نہیں ہے پورے انڈیا میں ہاں صاحب گاؤں میں کیسا رہتا جہاں بہت کم فریجان رہتے فریجان فریجان یہ سی کم اور کھولی ہوا میں رہتے دوپ میں پھرتے خیتوں میں پھرتے oxygen levels بہت ہائی رہتے رہتا اور گوبر سے آپ پانی گوبر کا چھنکا چھنکا جو ہے وہ وہ کر دیتے اور گائیوں کے بیچ میں رہتے اور کھولی ہوا میں رہے تو کیا بیماری صاحب اچھا وہ بیتے سو پانی میں دولیتے ہاتھ نہیں ملاتے ہاتھ نہیں ملاتے ہاتھ ملانے کے فرصت ہی نہیں ہے پہلے ہاتھ ملانے کے فرصت ہی نہیں ہے ہاتھ ملانے کا ہی نہیں ہے سلام کرنا نمستے بولنا یہی تو اس واسطے نہیں ہے صاحب اور spoon اور fork کا بہت کم استعمال ہوتا ہاں اور frozen food نہیں کھاتے نہیں کھاتے اور گھر کے جو مسائلے جو یہ نہیں وہیں تو دیکھا باز گاؤں میں نہیں اپنے گھروں میں پکا لیتے ہوئے ترکاری جی 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 اورگنک اورگنک ہے اور ہلدی کا استعمال بہت 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 استعمال ہوتا تھا تس کر کے تلنگانہ میں ہلدی یہاں کا پسپو یہاں کے نظام آباد وغیرہ بہت فیمس ہے کھیتوں میں اگتا ہو ہلدی کا استعمال بہت ہو ایمیاں گھر ہوسنٹ ہوتا ہے انٹسپکین similarities لوگان امریکہ کو جانے کا بھولیا تھے ہیں صاحب اب تو 어렵د ہے امریکہ ایکس پ�س ہو گیا صاحب امریکہ یوروپا ایکس پک رہ گیا اور 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 کمپیریٹیو لی انڈیا is better انڈیا is always better انڈیا ایک صوفی شخص سے ملا تھا بہت دن پہلے اور امام حسین صاحب کے طرف سے ایک ان کے طرف سے ایک بولے وفا کی خوشبو جہاں سے آتی وہ ہے ہند ہندوستان انڈیا وفا کی خوشبو آتی گئے یہاں کا جو یہاں کے جو قدرتی جو چیزہ ہے یہاں کے جڑی بوٹیاں ہے یہاں کے یہاں کے علاوہ بہت سارے دیشوں میں نہیں ہے سب انڈیا میں بہت کنٹرول میں بھی ہے اور تیلنگانے میں تو بہت زبردست کنٹرول میں ہے ہاں سب پہلے سے اپن ایمیون ہے سب چیزوں سے سب کا ریسیسٹنس آ گیا سب چیزوں سے ہمارے کیسیار صاحب کا جو ہے ویزن بولنا چاہیے کہ پرائیم مینسٹر اعلانس کرنے سے پہلے چاہے اپنے پاس اعلانس کر دیئے تھے سب کرے سب زبردست کرے ماشاءاللہ بہت اچھا کرے اور سیکلر طریقے سے جو لوگوں کو دیکھ رہے اور رول کر رہے ہیں یہاں کے ایڈمنیسٹریشن وغیرہ بہت اچھا ہے سب زبردست کام چل رہا ڈاکٹرز کا اور جو بھی سینیٹیشن ورکرز ان کا اور والینٹیرز کا پولیس کا سب کو ایک بار سلیوٹ کرنا چاہیے سب دن رات ایک کر کے کام کر رہے ہیں اور پیار محبت سے کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کوئی آپ کے اوپر حکم چلا کے سب اپنے دل سے کام کر رہے سب ان لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے ان لوگوں کو سلیوٹ کرنا چاہیے کتنا بھی سلیوٹ کرو کتنا بھی ہم لوگوں کو شکریادہ کرو کم ہے سب بہت کم کتنا بھی کرو ہم لوگوں کو we don't know how to we cannot thank them enough KCR سب کو بھی hats off to him ہم ہم اور ہمارے KTR سب کو ہم KTR سب کی بہت جبردست بہت اچھا کر رہے ہیں ہم ہم بہت اچھا کر رہے ہیں بہلنس administration تو اب آج کل باہر تو نہیں نکال دے کوئی بھی اپنے لوگ سب گھر میں ہاتھ گمارے سمجھو ہاتھ گمارے کبھی جادو سے کبھی وہ لے کے مضب کیا بولتے گریانی وغیرہ بنانے کے آستے یا کٹی دال بنانے کے آستے تبرمیاں زبردس کھانا روز ایک ایٹم بنا کے کھلا رہے کتے ہمارے پیرنٹس کون کے پیرنٹس کون کے ہم بھی بنا لیتے ہم بھی گھر میں کھانا بناتے ہم بھی بنا رہے سب بچوں کو سکھا رہے ہیں ان لوگوں کو شکنے کا یہ لاکڈاؤن سے ایک چیز سنا ماما میں جی 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 بہر کے لیڈیز بہت خوش ہے گھر تھے خوش ہے تھا روز وہ فون کر کے کب آ رہے جی کب آ رہے ہوں اب نہیں ہے کب جا رہے ہیں اب بولنے کا ٹائم آ گیا کب جائیں گے باہر کب نکلیں گے باہر اور نیچر کو سانس لینے کا ٹائم ملا اور سب چیزوں کو میرے دوست تھا ایک ڈاکٹر ہیں فیلیسیان ہیں انہوں بور رہے تھے مزاق مزاق میں تیلگو میں بور رہے تھے یہ خارونا دب برکن یہ اممہ انی روگا لیکڑ پوئی نہیں ہے ممز رہے ہاں بولے تو آلکوال اس کے دھگ اس کے در کو دوسرے بیماریاں غیب ہوگے کہتے ہیں دوسرے بیماریاں غیب ہوگے آلکوالکس ڈی ایڈکشن میں ہیں پاگل خانے میں رش بڑھ گیا توڑے وہ چیپ لکر پی کے ان لوگ وہ تا ایڈی وہ بوڈی is not able to accept اُلٹنسی دیں باتاں کر رہے ہاں ہاں ہو جاتے نا سب وہ سرک جاتے سائق ہو جاتے ہاں اور آلکوالکس کو مر یہ ٹائم اچھا ہے نا سب چھوڑی آتا ہے روز یہ لاک ڈاون میں چھوڑی جاتی عادت ہاں چھوڑی جاتی سب چھوڑی جاتی ہے اور بچوں کو جو بول بول کے تھگے سب یہ باہر کا فاسٹ فوڈ نکو کھاؤ جنگ فوڈ نکو کھاؤ اب ایکسیڈنٹلی اور اتفاق سے اور بائی بائی ڈیفولٹ اور بائی نو ویتاوڈ نو چوائس دے ہاوٹو ایٹ ہوم فوڈ گھر کا کھانا پسند ہو یا نہ ہو امہ بابا بنائے سو کھانا کھانا پڑتا تو وہ ایک کشی کی بات ایسا تو ماما اب ہیدر آبادی فیلموں کی علاوہ ٹیمیل فیلمہ کئی کو بنائے ایک فیلم بنائے سا وہ گو کولم بول کے ٹیمیل آتی آپ کو نہیں سب ٹیمیل بہت سارے ہنڈی آٹیشنی در کام کرتے سب ان کو ٹیلگو نہیں آتا اور ٹیمیل میں بھی کام کرتے وہ اندر ہی بندو آئے بول کے ایک ٹیلگو فیلم بنائے تھا سب وہ شیرمانند کو لے کے اور ہمارے چندر سیداردہ بول کے ہمارے بچپن کے دوست تھے وہ ہی ٹیلگو فیلم اسٹیٹ آوارڈ بھی آیا تھا جب تو وہ ہی ٹیلگو فیلم کو ٹیمیل میں بنائے ہیں گو کولم بول کے بس وہ ایک ایک ایکسپیرینس ہے سب اس میں ہیدر آبادی کیتے بنائے تھے اردو ہیدر آبادی چار چار بنایا سب وہ بھی بڑے ہیدر آباد ناوپس ون ہیدر آباد ناوپس ٹو یہ تو سپر ہٹ فلم ہے ایف ایم جو جس میں گللو کو انٹرڈوز کیا ٹریلر جو عزیز ناصر کو ڈائریکٹر کے جیسے انٹرڈوز کیا اور وہ کیمرومن کو انٹرڈوز کیا دو کیمرومنز کو وہ سارے سنگرز کو میزک ڈائریکٹر کو آدل کو پھر کیمرومن پارتیپن کو سٹیڈی کیم آپریٹر تھے وہ ایف ایف ایم کے ٹائم پہ ان کو مین کیمرومن بنایا پھر بہت سارے تھوڑے بہت لڑکیوں کو اب ریسنٹلی ہیدر آباد ناوپس ٹو میں علی رزا کو پھر ہمارے ایک صوفی خان بول کے ایک لوکل بچی زبردست ڈینسر ہیں وہ بہت اچھے ڈینس کرتے ہیں ان کو بہت سارے آرٹسٹوں کو اور وہ بھی چھوٹے سپورٹنگ آرٹسٹ بہت سارے آرٹسٹ اور اور بہت سارے ٹیکنیشنز کو ہم انٹڈووش کیا سب جب جبère ہم ابری ام میڈے تھے کرратی ہے predominantlylooking خیچے کا پلاننگ چل رہی ہے ابھی تھوڑا ٹائم لے کے ایک پلان ہے سابق ابھی ڈیجیٹل میں ویب فلمز اور ویب سیریز کا زمانہ ہے سابق کچھ بھی بنائے تو ایسا کچھ بنائے تو ہاں بہت سارے بہت سارے ٹیلنٹ ہے ہیدر آباد میں وہ لوگ کو بھی پھر موقع دے سکتے ویب سیریز بولے تو لمبا چلتا دو گھنٹے کا فلم نہیں ہے وہ تو آپ دس بارہ گھنٹے کا کانٹنٹ بنا سکتے ہیں وہ ایسا ایک خیال ہے وہ ایڈیا ہے اب ڈسکس کر رہا ہوں عزیز ہمارے جو ٹیم کے کچھ اچھا ہوا تو وہ پہلے اب آپ سبجکٹ بنا کے اس کو اپروال ملنے تو ملنے کے بعد ایک اچھا پلیٹ فارم پہ اوٹیٹی پلیٹ فارم پہ آپ بنا سکتے ہیں آپ ٹیلگو فلموں میں ایکٹنگ بھی کرے نا ہاں صاحب بہت سارے فلموں میں کیا ہاں وہ پاون کالیاں صاحب کا سردار گبر سیم میں کام کیا ہاں اور پاون کالیاں صاحب یہ وہ ٹیلگو انڈسٹری کے ایسے فرسٹ شخص ہے جو ہیدر آباد نوابس کے لیے ہمارے کو بھولا کے لنچ ٹریٹ کر کے انگریش لیٹ کر کے وہ سپورٹ کیے سب پھر اس کے بعد ایز این آرٹیس میرے کو وہ سردار گبر سنگھ میں موقع دیئے پھر یہ ہمارے ریس گررم میں پھر اندر ہی بند ہوئے میرے میرے خود کا فلم میں اس میں ویلن کا کام کیا پھر کرشنا ہمشی بہت جانے مانے شکتی فلم منایا تھے ہندی میں ان کے ڈائریکشن میں ایک پیسہ بھولکے فلم اور ایک نکشترم بھولکے کیا سب ٹھوڑے فلموں میں جب جب موکہ ملا جب جب کوئی پوچھے رول کے لیے مناسب سمجھے کیریکٹر کے لیے سوٹ ہوتا بھولکے سمجھے تو وہ کر لیا سب مگر آپ کوئی ڈائریکٹ نہیں کرے تیلکو پکچھا نہیں نہیں کیا سب اردو میں تو کرے نا اردو میں کیا سب ہیدر آباد نوابس ڈو کیا اس سے پہلے سکرپٹنگ کیے مایا اور عزیز ایف ایم پھر ہیدر آباد نوابس 1 ہم ٹرلر تو کود کا ہے عزیز کا بس اتنا ہی ہے سب پھر میں از آ آفیس بیرر یہ فلم چیمبر میں جوائنٹ سیکریٹری تھا پھر تھوڑے دن پروڈیسرز کاؤنسل میں ایک وائس پریزیڈنٹ تھا ہم اور ہیدر آبادی فیلمز کے لئے کچھ بھی ہے آواز اٹھانے کا ایک پلیٹ فارم ملا تھا ادھر تو لوگ بھی لائک کرتے ہمار کو چاہتے ہو الیکٹ کرے نہیں آپ کا ہے نام فلم انڈسٹری میں جی اردو کے علاوہ تیلگو میں بھی آپ کا بہت اچھا نام ہے جی جی فیر پرسن بلکہ جی جی ایک ایمیج آپ کا جی ہے سب تو ادھر بھی کچھ بھی اچھا برا ہے تو اور اردو میں تو سمجھو پورے آٹسٹوں کو آپ ہی بنایا سوئے ہے سب نہیں وہ خود بھی بنے سوئے سب ایسا کچھ ہو نہیں ہے خود بھی بنے سوئے باقی ڈیریکٹرز بھی ہے اور یاد بھی کرتے ہو لوگ ماما کی وجہ سے ہم ہیں جی جی اب انہوں گلو دادہ بول رہے تھے کہ پہلے انہوں سنگر تھے لیکن ایکٹر ہا آپ نے بنایا جی ہاں وہ ایک گانے کے واسطے آئے تھے سب ہمارے آفیس میں ہم تو تو میں جو کریکیچر کومک فیس ہونا یہ ہائٹ کے ہونا بولکہ ایک ایڈیا تھا مینڈ میں اور ان لوگوں کو بولا تھا واقعی عزیز ان لوگوں کو ڈونڈو ایسا کوئی ہے تو خود آئے ہیں تو تو میں دیکھتے ہیں میرا مینڈ میں جو تھا وہ ایک زیکٹ سوٹ ہوئے اس کے بعد ورکشاپ اگرہ کانڈکٹ کر کے 45 دیس آج گلو مشور ہوئے ہاں مشور ہے گلو گلو کے نام پہ فلم بھی بنایا ہے گلو دادہ گلو دادہ چار پانچ فلم بنایا ہے سب آپ لوگوں کی ایک پکچر آئی تھی سلیم فیکو آپ اسمایل بھائی وہ ہم انگریز ہے سب انگریز پسٹ فلم پسٹ فلم انگریز ہے سب وہ اس میں وہ سب کا محنت ہے سب اس میں اسگر وہ نکیل کونٹا بولکے وہ ڈائریکٹر وہ انہوں خود بھی ایکٹ کیا اس میں سریدر راو بولکے ہمارے پروڈیوسر تو ایک فلم کے بعد انہوں وہ لوگوں کہاں گئے دیکھنے پھر بعد میں انہوں انگریز ٹو بھی بنایا تھا انہیں اس کے بعد سے پھر معلوم نے کدھر گیا انہوں پھر اس میں بس اس کے بعد انگریز کے بعد پھر سب کیا کرنا ماں ماں کیا ہے پھر اس کے بعد کیا ہے بولے تو پھر میں آج بھی تلکو انڈسٹری میں بھی سب لوگ سب لوگوں کے مینڈ میں بیٹا ہوا فلم ہے سب حیدرباد نواب سب اب کیسے کامن مین کی زندگی میں جو گھوچ جاتے ہیں ہاں سب ویسی طرح اب نوابوں میں بھی گھوچ گیا سب اب نوابوں کا ٹائم اب نہیں رہا سب نوابوں کا وہ شاہی ٹائم وہ کیا بولتے ہیں رجواری کا ٹائم سے لے گیا اب راجاؤں کا ٹائم گیا عام آدمی ہی نواب ہے یہاں کا ہیدرباد کا جو بھی پانی پیا ہو نواب ہو گیا وہ ہی ساب سے بولے وا척 ساب نواب ہاں ماں دنیا ہاں میں جاتا단 من�� کرتی جزارگ سے رن ایک شاہ آب ہمسش تلکو ہے جس۔ اب یہ ابھی تو عام آدمی کا حساب آج دنیا پیپلز کنٹری پیپلز ڈیموکریسی ہر کوئی نواب ایسا برانہ ہر کوئی راجہ ہے کوئی تڑے اچھے ہے تڑے برے ہے بس برے نوابوں کا تھوڑا بیڈ نواب کا تھوڑا وہ چوٹا وہ ہے آہدراباد نواب پھر اس کو ٹو بھی ایسا ہی ہے الگ کانسپٹس لے کے آہدراباد نوابس ون کا الگ کانسپٹ ہے نوابس ون کا الگ کانسپٹ ہے ریل ایسٹیٹ کا کانسپٹ ہے اس ٹائم میں باہر کے دامادوں کو ڈونڈنے کا ٹائم تھا ہو آہدراباد نوابس ون تو ہر کوئی باہر آئے تو بچی لڑکی کو دے تو وہ ٹائپ کا زمانہ تھا پھر ایف ایم بی ایسا ہی کام کچھ کرا لے کے پیسے نہیں دینے والوں کا آن جام رہتا بول کے وہ بتائے سو ہے گلو دادا رہتے اس میں ڈونڈ چھوٹے ڈون ٹرلر ایک الگ فلم ہے وہ عزیز کا ہے totally عزیز کا کانسپٹ عزیز پہ وہ کرے سو ہے اچھا کانسپٹ ہے آپ کے پر کونسا ہے لاغ ڈاؤن ایک نئے صاحب یہ تو ویب سیریز بن سکتا گر گر کا ایک کہانی ہے ہر گھر میں کیا ہرا لاغ ڈاؤن یہ تو لاکھوں میں بنا سکتے ہیں ہر گھر میں ایک کہانی رہتا ہوں اور اس کا نام بھی وہی رہ نا لاغ ڈاؤن کچھ بھی نہیں صاحب جتنے بھی گھروں میں ہو رہا نا ابھی لاغ ڈاؤن کے ٹائم میں گھر میں ان کے گھر میں بیٹ اب ان کا ایک فون سے روز روز پکچرائز کر لینا خود کا سیلپی موڈ پہ کر لینا پھر اپنے فیملی ممبرز پہ کرنا سب ہونے کے بعد ایڈٹ کر رہے تو خود دیکھ لے سکتے کبھی سال میں ایک بار لاغ ڈاؤن میں لاغ ڈاؤن کے ٹائم پہ ایسا تھے ہم ایسا آرے آج دیکھو کہ ایسا ہے ہمارے فرنڈس بول رہے تھے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں جب ریٹائر ہو جائیں گے تو جو ہیں مہلے کے پوٹوں کو بٹھا کے بولیں گے وہ بھی ایک زمانہ تھا وہ بھی ایک دور تھا یہ بھی ایک دور ہے ہر ہنڈر ڈئرز میں ایک بار لاغ ڈی فور ہنڈر ڈیرز سے دیکھے تو ہر ہنڈر ڈیرز کو ایک بار ایسا ایسا آنے والے کررہ کبھی spanish flu کبھی وہ آہ آہ ایسا آنے والے تو یہ ریسیٹ ہوتا nature لاغ میں سیا 버ہ آیا تھا نائینٹیونٹی من آیا تھا آہ تو یہ ٹو conclusions after ٹوсол doświad 松 ICH میں بھی آئیں گا کیا ہوتا معلوم ہے سب مگر وہ یہ تو ابھی اس طرح میں لیفٹس نہیں تھے بٹنس نہیں تھے گاڑیاں فونس نہیں تھے اسی لئے پلیک سپریڈ نہیں ہوا شاید نہیں ہوا علاج بھی کم تھا وہ اس طرح میں اتنا میڈیسین وغیرہ نہیں تھا نانی پہ یا ہومیپتی پہ اس پہ کرتے تھے شاید اب یہ گیڈجیٹس زیادہ ہونے سے سپریڈ زیادہ ہو رہا جی ہے فلائٹ آئی نہیں تھے نا سب نہیں تھے آپ فلائٹوں میں اسے ہی آئے سوے پہلے کرونا فلائٹوں سے چاہتے ہیں فلائٹ آئے رہتے تو ویرس کرونا اتنا نئے نئے پہلتا تھا تو جیسا آپ کا پوپلیشن بڑھ رہا جیسے گیڈجیٹس بڑھتے جا رہے ویرس اتنا سپریڈ ہو رہا تو ماما اب آخری میں ہمارے ناظرین کو جو ہے ایک اچھا میسیج دے دو کہ کیوں گھر میں بیٹھنا چاہیے گھر میں اس لیے بیٹھنا چاہیے کرونا آپ باہر نکلے تو آپ ویرس کو ایکسپوز ہو سکتے آپ ایکسپوز ہوئے تو آپ کو تکلیف گھر والوں کو تکلیف آپ کے محلے میں تکلیف آپ کو اس کا ایک فیر رہتا ہے بیمار یہ ٹریٹابل بیماری ہے اس سے علاج ہے اس کو مگر بعد میں اس کے سیڈ ایفیکٹس کیا ہوتا کیا رہتے کیا ہے بول کے آپ کے اندر ایک ڈھر رہتا وہ ایک سائیکولوجیکلی آپ کے اندر بڑھ جاتا تو اس چیزوں سے اوائیڈ کرنا بیٹھ رہے پریونشن اس بیٹھر دین کیور آپ میں اتنے دنوں سے لوگ ڈن میں تھا ہمارے خیم صاحب کے بدولت آج ادھر باہر نکلا نہیں تو آج بھی گھر میں ہی رہتا تھا یا آپ گورنمنٹ کے رولز فالو کیجئے ڈبلیو ایچو کے رولز فالو کیجئے ہر دنیا ہر کنٹری میں ٹو ہنڈرڈ کنٹریز میں پرابلم ہو رہا دیکھ رہے آپ امریکہ میں سپین میں اٹلی میں کیا ہو رہا اتنے اڈوانز میڈیکل پیسٹیٹیز رہنے کے باوجود بھی وہاں پہ اتنے سارے مہتاں ہو رہے اور کئی کنٹریز کے فیگرز برابر نائی معلوم نائی بول رہے بول کے معلوم ہو رہا تو آپن سیف ہے بیگوز آف دہ لگڈاؤن جو سٹیٹ گورنمنٹ جو کیسی آر صاحب جیسا ایمپلیمنٹ جو ان کو ایڈنسٹریشن جیسا آپ انہوں ٹیک کیر کر رہے جیسا آپ پی ایم ساپ کر رہے تو آپن بھی گورنمنٹ کے ساتھ رہنا چاہیے رولز فالو کرنا چاہیے لوگ ڈاؤن کو ہنڈر پرسنٹ سکسس کرنا چاہیے آپ سیف رہے تو زندہ ہے تو زندگی ہے جان ہے تو جہاں ہے ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے لوگ ڈاؤن کو کانٹینیو کرنا چاہیے ہمارا ایکنامکس کراب ہوتا ہے تو رکاور ہو سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں چھ سال مہینے لگیں گے ہم ساکریفیس بھی کریں گے کچھ ایک اچھے کام کر سکتے ہیں راستے ڈونڈ سکتے ہیں لیکن ہمارے لوگ مرے تو ان کا جان واپس نہیں لاسکتے ہیں مانوں کا جیون بہت کاسٹی ہوتا ہے اس کو کریدہ نہیں جائے سکتا دوبارہ لایا نہیں جائے سکتا واپس پایا نہیں جائے سکتا کل کے دن پھر ساو بار ایسے دیوان کھانے میں بیٹھ سکتے اور ساو فلمہ بنا سکتے ساو ہسی مزا کر سکتے کچھ بھی کہ آپ زندہ ہے تو ہی کریں گے نا آپ بیمار پڑھیں گے آپ کے سب جو سپر سپرسٹیشیس باتوں میں نہیں جائیے آپ صرف اور صرف ایک انسان کے جیسا سونچئے اور آپ سیف رہیے یہ سب جتنے بھی یہ آپ کی سوشل میڈیا میں نیوز میں سب غلط چیزیں جو آ رہے ہیں وہ تھوڑے اچھے تھوڑے برے ہوں گے ان سے بھی دور رہیے آپ تناو سے دور رہیے تنشن سے دور رہیے سٹریس فری رہیے گر میں فیملی کے ساتھ سمجھو آپ ساتھ میں رہے ایک ہالیڈے کے جیسا ہے باہر نہیں جا رہے گر سے نہیں نکل کے گر میں ہی ہالیڈے بنائے جیسا کر لیجئے آپ ایری ٹائم سانیٹائز کر لیجئے ہاتھ ایری ڈی پانی نہیں ہے کپڑوں کو آپ اچھا نیٹ دوئیے تو try and be safe God bless all of us be safe I love you all Thank you تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ماما نے کتنی اچھی باتیں بتائی اور کتنی اچھی نصیتیں بھی کی ہیں سب سے اچھی بات انہوں نے جو کہی ہے زندہ ہے تو زندگی ہے تو واقع زندگی ہے تو بہت کچھ کر سکتے ہیں احتیاط کریے بیمار ہو کے اچھے ہونا تو الگ بات ہے لیکن بیمار ہی نہیں ہونا چاہیے اس طریقے کی احتیاط کریے کرونا وائرس کو ہرائیں گے سب مل کے ہرائیں گے چین اس کا جو ہے وہ توڑنا ہے توڑنے میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں صرف اپنے اپنے گھروں میں رہ کے تو اسی کے ساتھ ناظرین آج کا یہ پروگرام ہم یہی پر ختم کرتے ہیں آپ کی طرف سے ٹی نیوز کی طرف سے میں آر کے ماما یعنی کے راما کرشنا ماما کا تہہ دل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے بریک ڈاؤن کے باوجود آپ لوگوں کے لیے ہمارے لیے زہمت اٹھاتے ہوئے یہاں تک پہنچے تو ناظرین دیکھتے رہی ہے ٹی نیوز ملتے ہیں اگلے پروگرام میں خدا حافظ